اسلام علیکم ناظرین انہوں نے کچھ انٹرویوز میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر پر بات کیے جانے کی وجہ سے ان کی ویڈیوز لیک کی گئی رابی پیرزادہ ویڈیوز لیک ہونے سے قبل چند ماہ سے مقبوضہ کشمیر سے متعلق سوشل میڈیا پر متحرک تھیں اور بھارت کی جانب سے وادی کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے پر انڈیا پر سخت تنقید کرتی آ رہی تھیں نازیبہ ویڈیوز اور تصویر لیک ہونے کے بعد انہوں نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ سے رجوع بھی کیا تھا وائی صاف امریکہ کو دیئے ایک انٹرویو میں رابی پیرزادہ نے انکشاف کیا کہ ایف آئی اے والوں نے نازیبہ ویڈیوز لیک کرنے والوں کا پتہ لگا لیا تھا تاہم انہیں بتایا گیا کہ ان کے خلاف کاروائی کرنے سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے رابی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے وہی بہتر فیصلہ کرے گا شو بیز کو خیر بات کہنے کے حوالے سے رابی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ شو بیز میرے لیے ختم ہو چکا ہے جو آفرز میں نے ان چار مہینوں میں ٹھکرائی ہیں اس کے بعد تو لوگ مجھے ویسے ہی پاگل سمجھنے لگے ہیں ان کے مطابق میں صرف اللہ کے نام کے لیے اس کی حمد کے لیے ٹی وی پر آؤں گی ادھاکارہ نے کہا کہ مجھے عمرہ کی ادائیگی کے بعد احساس ہوا کہ پہلے میں اپنی زندگی ضائع کر رہی تھی میں خود کو ضائع نہیں کرنا چاہتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں تکلیف ہے کہ وہ میڈیا پر اللہ اللہ کرتی ہیں اپنی ویڈیوز لیک ہونے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس وقت میرا کیریئر اروج پر تھا میں بہت پیسے کمارہ ہی تھی اور میری ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بعد تو میری شورت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوا اور مجھے ان لوگوں کی جانب سے بھی کام کی آفر ملے جن کے ساتھ کام کرنے کا میں خواب دیکھتی تھی انہوں نے کہا کہ آج تک رابی پیرزادہ سے قبل جب لوگوں کا ایسا ڈیٹا لیک ہوتا تھا تو وہ راتوں رات سٹار بن جاتے میں بھی بن جاتی کیونکہ لوگ چند دن میں ہی بھول جاتے ہیں میں بھی بن جاتے ہیں